ویلکم ٹو مای چینل آپ کی سکھی رینو بالا نمسکار دوستو آج میں بہت ایجی طریقے سے ماسک بنانا بتانے جا رہی ہوں اس کے لیے میں ایک پین کی سہتہ لوں گی بس اس پین کی مدد سے میں ایک ماسک تیار کر رہی ہوں اس کے لیے گراف اس پین کے مادم سے ہی بناوں گی تو دیکھئے سب سے پہلے اس پین کی لمبائی کے انصار ایک لکیر کھیچ لوں گی اس کے بعد جہاں پین کی انک ہے وہاں سے ایک پوائنٹ کھیچوں گی اس کے بعد پین کے مدد سے ایک لکیر کھیچوں گی جو کہ میں نے انک کے پوائنٹ کو لگایا تھا نشان اب نیچے کی اور پین کا آدھا پر لے کر اس کا آدھا بیچ سے لکیر پار لوں گی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو میں اس کے بعد اس پین کی سائتہ سے سائٹ کی لکیر کھیچوں گی سائٹ کی لکیر سے اس لکیر کو ملا دوں گی نیچے کی لکیر کو اب گولائی میں اس کو ملا لوں گی آپس میں اب اس کی کٹنگ کر لوں گی یہ کٹنگ تیار ہو جانے پر آپ جتنا من چاہے اتنا ماسک بنا سکتے ہیں اس گراف کو رکھ کے اب میں سوٹ کے بجے ہوئے کپرے سے ماسک بناوں گی اسے فور پارٹ میں سمیٹ لوں گی پھر اس کے اوپر کٹنگ کی ہوئے پیپر کو رکھ کر نیسان لگا دوں گی دھیان رہے جرا ہوا بھاگ طرف ہی گولائی کو رکھنا ہے گولائی والے حصے کو میں اس ویڈیو کے انت میں اس بنے ہوئے ماسک کو پہن کے دکھاؤں گی اس لئے ویڈیو کو آنت تک جرور دیکھیں یہ کٹنگ ہو گئی ہماری ماسک کے کپرے اب اس سے میں سلائی کرنے جا رہی ہوں سیدھا اُلٹا کا دھیان رکھتے ہوئے بیچ کی سلائی لگاؤں گی اپس میں دونوں کو مور کے بہت ہی آسانی سے یہ تیار ہو جاتی ہے بہت ہی کم سمیں میں اب ٹرائے جرور کریے گا اسی طرح دوسرے کو بھی میں سل لوں گے یہ ہمارا دونوں پارٹ سل کر آ گیا ہے اب دونوں بھاگ کو آپس میں ایک دوسرے کے اوپر سیدھے طرف سے رکھ کے سلائی لگاؤں گی سائیڈ کی لیکن اس سے پہلے ایک اسی پین سے ناپ کے ربر کٹ لوں گے پین کے ناپ کا دو پیس میں دو بھاگ میں دونوں طرف لگانا ہے ربر کو اب ربر کو اندر کی اور رکھ کر اوپر سے سلائی لگا دوں گی اس سے فینسنگ بھی آئے گی دیکھنے میں سندر لگے گا اس طرح سے اندر رکھ کر اس کے اوپر سے سلائی لگا دوں گی بہت ہی ایزی وے میں یہ بن جائے گی اب ربر کو اندر پوس کرتے ہوئے اس کنارے میں سلائی چلاوں گی برابر برابر سے بیٹھا کر سلائی چلاوں گی اس کے جب دوسری کنارے پہ آؤں گی تو ربر کے دوسرے کٹے ہوئے بھاگ کو اندر سے لگانا ہے اور ایک سلائی اوپر سے چلا دینا اس سے فینیسنگ آتی ہے پوری سیدھی سلائی چلا دوں گے پھر دوسرے پارٹ ربر کے دوسرے پارٹ کو بھی اس کے اندر سے سلائی چلاتے ہوئے آگے آگے بڑھ جاؤں گے دونوں کپرے برابر رہنے چاہیے بڑھیاں سے اچھے سے سلائی چلا دوں گے مجبوتی سے اب اس کے پھر کنارے پورا سلائی کر دوں گے اب دوسرے کنارے پہ بھی ربر کو اندر سے رکھ دینا ہاں اور اس کے اوپر سلائی چلا دیں دیں گے تھوڑا سا مو کھلا رہنے دیں گے تاکہ ماسک پلٹنے میں دکھت نہ ہو ہم پین کی مدد سے ماسک کو پلٹیں گے دیکھئے اس میں ہر جگہ پین کا یوز ہوا ہے آپ ایک پین کی مدد سے آسانی سے ماسک بنا سکتے ہیں تو دیکھئے یہ پلٹ کر کتنی اچھی لگ رہی ہے بلکل ریڈی میٹ کی طرح اب جس کنارے پر کھولی ہوئی ہے سلائی اسے اوپر سے ایک سلائی مار دیں گے آپ چاہے تو ربر کو اوپر سے بھی لگا سکتے ہیں بعد میں اندر کر کے ساتھ میں لگانے سے فینیس آتی ہے اس لئے میں نے سلائی کے وقت ربر کو اندر سے ڈالا تھا آپ چاہے تو اوپر سے الگ سے بھی ربر کو اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اب پورے ماسک کے کنارے کنارے ایک سلائی چلا دوں گی اب اسی طرح مجبوطی کے لیے ڈبل سلائی چلا دوں گی تو اس پر کر ہماری ماسک تیار ہو گئی آپ اسی طرح سے گراف اور پین کی سہتہ سے کئی سارے ماسک تیار کر سکتے ہیں گھر پر ہی اور بہت ہی آسانی سے آپ کو میری ویڈیو اگر اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ماسک کتنے اچھی فیٹ بیٹ گئی ہے میری فیس پہ تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں